السلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہاں پہ جی وہ دن آ گیا ہے جس کا مجھے بہت بے سبری سے انتظار تھا بے سبری ہی کہوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اس بار جو ہے نا کہ جلدی سے ہولیڈیس آ جائے جلدی سے ہولیڈیس آ جائے ای نو کہ بچے جو ہے نا گھر میں بہت زیادہ تنگ کرنے والے ہیں لیکن ایٹ لیس یہ ہوگا کہ وہ تھنڈ سے بچ جائیں گے جو صبح مورننگ میں ہم اٹھ کے جاتے ہیں ہمیں اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا اور بس ایوری ڈی ہی فوق ہو رہی اتنی زیادہ یہ دیکھیں میں دکھا بھی رہی تھی اور نہ تھوڑا سا ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں سلیپ نہیں ہو جائے اور میں تو پورا فل انتظام کر کے نکلی ہوں گرم جو ہے نا اپنا سکاف لیا ہے اور گرم جو ہے نا میں نے اس کے بعد بچوں کو سکول ڈراب کر دیا ہے اور اب میں گھر جا رہی ہوں اور پھر گھر جا کے میں بناوں گی گرم گرم چائے اور یہ دیکھیں میں میری چائے ریڈی ہو گئے یہ میں نے کیٹل کی ہی بناتی ہوں کیونکہ صبح ارلی مورننگ نا مطلب مجھ سے اتنا ہیوی ناشتہ بھی نہیں کیا جاتا اور مطلب چائے بسکٹس وغیرہ کھا لیے یا بوائل ایک کھا لیے اس طرح نا اس کے بعد میں نے ہزبن کے کپڑے وغیرہ پریس کی اور پھر میں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی زہر کی اور جو ہے یہاں پہ میں نے آہل کو بھی انوائٹ کیا تھا مطلب کہ آہل اتنا تنگ کرتا ہے اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے کہ میں بتا لی سکتی میری نماز میں میں نماز پڑھ لی ہوتی ہوں آن کے گود میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا آج آہل کو بھی اپنے ساتھ ہی نماز پڑھاتی ہوں اور جو ہے پڑھاتی تو نہیں ہوں مطلب کہ جا نماز بس بچھا دی تھی میں نے اس کی چھوٹی سی اور جو ہے نا یہ ہم وہی سے جب ہم عمرہ پہ گئتے سعودیہ سے وہاں سے ہم لے کر آئی تھی بہت پیاری سی ہے کیوٹ سی تو بس ابھی میں نے پھر نہ ٹوپی بھی دے دی تھی آہل کو ارتضاء کی اور میں نے کہا آہل آپ بھی اللہ اللہ پڑھو اور میں بھی اللہ پڑھ لی ہوں لیکن اس کے باوجود آہل کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور پھر لیکن یہ ہے کہ پھر میں تب گود میں نہیں آکے بیٹھتا پھر وہ اپنا لگا ہوا تھا ادھر ادھر جا نماز اور الٹا ہی کھڑا ہوئی جا رہا تھا بار بار میں میں اس کو بتا بھی دیتی ہے ایسے ایسے پڑھو اللہ پڑھو اللہ پڑھو اور ماشاءاللہ سے بہت کلیور ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اور اسی طرح ہونا چاہیے اس کے بعد یہ شام کی ہے ویڈیو اور نا علیشبہ کو جو ہے نا میں تھوڑا سے یہ مطلب سم ٹائم خود سے جب موڈ ہوتا ہے تو لے کے بیٹھ جاتی ہے رائٹنگ بوک وغیرہ پہن تو پھر نا یہ سپیلنگ وغیرہ کری تھی یہ تو بس یہ ورڈ وغیرہ لکھ رہی تھی اور نا یہاں پہ جانا تھوڑ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو مطلب سمجھانا کیونکہ ایک تو نا یہ لوگ ڈاؤن میں اس کا سٹارڈ ہوا تھا نرسری جو ہے نا اس کی لوگ ڈاؤن میں سٹارڈ ہوئی تھی تو یہ اور مطلب اتنا زیادہ نہیں گئی ہے صرف ٹری فور 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 یا فائف منس ہی گئی ہے نرسری تو خیر پھر میں اس کو علیشبہ کو جو ہے میں پریکٹس کرا رہی تھی کے مطلب نا وہ لیٹر اور یہ دیکھیں یہ اتنا شوک ہے علیشبہ کو ویڈیو وغیرہ کا کہ ویسے بھی جو ہے نا ہزبنڈ کا موبائل لے کے یا اپنا آئی پیٹ وغیرہ میں ویڈیو لگا کے اور نا اپنا ہائی گائیز ہائی گائیز ہائی ہوپ یہ وہ اپنی وہ باتیں کرتی رہتی ہے بھئی میں نے کہا یہ تو مجھ پہ چلے گئی مجھے بھی بڑا شوق تھا نا یوٹیوب چینل بنانے کا تو علیشبہ کو بھی بہت زیادہ ہے تو بس اپنا ابھی بھی جو ہے نا میں بات کر رہی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں تو وہ سمجھ جئے کہ مطلب نہ مجھے بولنا ہے تو وہ اپنا بولی جاری ہے ہائی گائیز اور یہ وہ تو خیر بڑے مطلب بس اللہ پاکین کو خوش رکھیں آمین اور پہتا ہے علیشبہ کی نا نیچر بلکل ڈیفرنٹ ہے ایشل اور ارتضاء سے یہ مطلب کہ یہ سلسن ہی نہیں کرتی ہے انڈسٹائن ہی نہیں کرتی ہے بات کو بولتی ہے کہ نو ممی نو لائک دیس لائک دیس مطلب اپنی ہی بات کرنی ہوتی ہے اور اپنی ہی منوانی ہوتی ہے کہ نی ممی ایسے نہیں ایسے ہوگا لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہاں پر میں یہ پریکٹس کراری ہوں اے ہے تو اے کا ساؤنڈ بی کا ساؤنڈ اس طرح سے وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا اور پتا ہے بچوں کے خاطر پہلے خود میں سرچ کر کے یوٹیوب پر دیکھ رہی ہوتی ہوں پھر اس کے بعد میں علیجبہ کو تھوڑی بہت پریکٹس کرا دیتی ہوں اپنی طرف سے کوشش کر دی ہوں کہ اچھا بچی کو کرا دوں تو بس باقی جو ہے نا یہاں پہ یہ ٹیچر یہ نا ایوری ویک ان کو ملتی ہے یہ سپیلنگز نا کہ اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے ان کی اور پھر جو اس کا مطلب سینٹینس بنا کے بچوں کو اس طرح یاد کراؤ اس طرح اور علیجبہ کہنا بس کافے ٹائم سے نہیں ہے اس نہیں صحیح بنا پا رہی ہے رونگ اس بنائی جا رہی ہے تو بس وہی پریکٹس کر رہی تھی علیجبہ اور جی اس کے بعد جو ہے میں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اسٹو کی لیمپ اسٹو بنا رہی ہوں اور جو یہ نا کوئک سی میں ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور یہ مطلب بہت ہی مطلب یہ سارے گھر کے مسالوں سے ہی بنے گا اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی پیکٹ وغیرہ کا مسالہ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے پیاز براؤن کر دی ہے اور براؤن کرنے کے بعد پیاز پھر اس میں میں نے میٹ دال دیا ہے آپ چاہے تو آپ اس کا چکن کا بھی بنا سکتے ہیں مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں بیف کا بھی بنا سکتے ہیں میں لیم کا بنا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا بارک بارک جو ہے نا میں نے کل بارک جو ہے نا چاپ کر لیا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اور کالی مرچے جو ہے ثابت کالی مرچے ایٹ کر دی ہیں اور ثابت مرچے جو ہوتی ہیں تو یہاں پہ وہ گول والی نہیں ہوتی تو میں نے لمبی والی ہی ایٹ کر دی دی اور ایک دو دالچینی دالی ہے اور بڑی لائچی ڈالی ہے اس کے بعد تھوڑی سی حلدی دالی ہے کیونکہ میں کانٹیٹی اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ اپنے حساب سے جتنا میٹ ہو اس کے حساب سے مسالہ بنا لے گا تھوڑی سی حلدی پورڈر دالا ہے اور باقی دھنیا پورڈر گرم مسالہ پورڈر زیرہ پورڈر یہ سب میں نے جو ہے ایٹ کر دیا ہے میٹ میں اور تھوڑی سی میں جو ہے نا ایٹ کر دوں گی ریڈ چلی پورڈر بھی تھوڑا سا ایٹ کر دوں گی اور اتنی زیادہ چلی اس لیے نہیں ایٹ کری تاکہ جو ہے نا کیونکہ وہ جو ثابت مرچے نا بڑی والی وہ بھی جو ہے نا پھر زیادہ سپائسی نہیں ہو جائے تو یہاں پہ سالٹ جو ہے ایٹ کر دیا ہے میں نے اور باقی اب اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور اب ہم اس نے ایٹ کریں گے ٹاماتر جو میں نے چھل کے اتار کے اور ان کو باریک باریک مطبع کٹ لیا تھا اور جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ اور اب اس کو اچھے سے جو ہے نا ہم اس کو مطبع اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے تیز آنچ پہ مطبع لو فلم پہ نہیں کرنا ہمیں ہائی فلم پہ ہی رکھنا ہے تو باقی جب اس کا جو ہے اچھے سے مسالہ تھوڑا سا ابھی میں اس کو نا پانچ منٹ تک کے اس کو کور کر کے رکھوں گی تاکہ اس کا مسالہ اچھے سے بھون جائے اور اچھے سے سٹیم آ جائے اب یہ ہائی فلم پہ اچھے سے اس کی سٹیم آ گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے تھوڑا سا مسالہ اور اب جو ہے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پانی اور پانی یہ ایسے رکھنا ہے مطلب اتنے زیادہ نہیں کیونکہ جو ہے نا ہاف مطلب تھرٹی منٹس میں لیم کا گوش آرام سے اچھا سا گل جاتا ہے بغیر پریشر کو کر کے اور جو ہے اچھے سے یہ گل جائے گا تو باقی اس میں دیکھیں میں پانی ایٹ کرنی ہوں اور پھر میں اس کو ہائی فلم پہ کور کر کے رکھوں گی تھرٹی منٹس تک جو ہے میں اس کو مطلب لو فلم پہ کر لوں گی تاکہ جو ہے نا پھر وہ اچھے سے گل جائے میٹ جو ہے اچھے سے گل جائے اور اچھے جب تک اچھے سے گلتا نہیں ہے نا میٹ مزہ نہیں آتا کھانے کا بلکل بھی اور بچوں کے ہالیڈے ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں ہالیڈے میں اور انشاءاللہ میں بھی جو ہے اپنی ہالیڈے وغیرے کی بھی روٹین شیئر کروں گے انشاءاللہ بچوں کی اور بڑا مزہ آ رہا ہے سردی میں صبح صبح اٹھنا نہیں پڑتا مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور جو ہے نا بچے بھی بڑے خوش ہیں کیونکہ پتہ ہے بلکل مائنس ٹمپریچر چل رہا ہے دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے صبح صبح اٹھنے کا لیکن یہ ہے کہ روز آنا رات کو سوچ کے انشاءاللہ کل فجر کی نماز ضرور پڑھوں گی لیکن جانا بس شیطان آ جاتا ہے تو انشاءاللہ بھی پڑھوں گی ابھی ایسی نہیں کرنا یہ دیکھیں ہمارا یہ جو ہے اچھے سے مسالہ بھون گیا نہیں کتنا ٹیسٹی لگا ہے پتہ ہے نہ کوئی ٹیسٹی بناتا ہزبنڈ اتنی تعریف کر رہے تھے اور ارتضاء بھی بہت ممی سوڈلیشیس ٹیسٹ اور یہاں پہ دیکھیں میں چیک کر رہی تھی کہ جو ہے گل گیا ہے گوش ہمارا یا نہیں تو گوش بلکل گل گیا تھا اور جو ہے نا یہ بس میں اس کو جو ہے تھوڑا سا اور کر کے ہائی فلم پہ اور جو ہے نا آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اتنے پلیز کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ پلیز جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور یہ دیکھیں فائنلی یہ ہمارا لک ہے اس ٹو کا اور بہت ہی سیریسلی بہت ہی مزے کا بناتا یہ والی ریسے پی سے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور کپمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ریسے پی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ملتی ہوں پھر کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ